موسیقی تو ہم گوگل میں اپنے بروزر میں گئے گوگل میں جا کے ہم نے لکھا پی ٹی ایس پی ٹی ایس لکھا تو یہ ویب سائٹ ہے ہماری پی ٹی ایس ڈاٹ او آر جی ڈاٹ پی کے پی ٹی ایس پاکستان ٹیسٹنگ سرورس ٹھیک ہے جی یہاں پہ کلک کیا تو سب سے پہلے یہ ہمارے نئے پرجیکٹس ہیں اس میں آگیا یہ آئی ہیں جی واپدہ میں آئی ہیں وکنسیز ٹھیک ہے تو اس پہ ہم چیک کرتے ہیں کون کون سی وکنسی ہے تو واتر اینڈ پاور دورپمنٹ آثارٹی فیز ٹونٹی ون ٹھیک ہے لکھ کیا تو جیسے ایک لکھ کیا تو ہمارے پاس دو اپشنز آ رہی ہیں سامنے ایک ہے ایڈورٹیزمنٹ اور دوسرا ہے اپلائی اون لائن تو سب سے پہلے ہم نے ایڈورٹیزمنٹ چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کرائیٹیری رکھا جاب کا اور کون کون سی وکنسیز آویلیبل ہیں ویو اپلائی پہ کلک کیا تو جیسے ہی میں اس کو کلک کروں گا تو یہ ہماری آگے انفرمیشن ابھی شو ہو جاتی ہے یہ اس کو ہم نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی میں اس کو ڈاؤنلوڈ کیا اوکے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا یہ آگینے چیزی ٹھیک ہے ایڈورٹیزمنٹ اوپن تو یہ ہمارے پاس ایڈورٹیزمنٹ اوپن ہو گئی ہے اس کے اندر وہ وکنسیز جو ہے ہیں یہ آئی ہوئی ہیں چناب یہ ساری آئیٹیز سے ریلیٹڈ وکنسیز ہیں ٹھیک ہے تو جس میں سب سے پہلے ہے یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا سا میکسیمائز کر لیتے ہیں سب سے پہلے ڈیپٹی ڈریکٹر کی ہے آٹومیشن اینڈ کوالٹی کنٹرول ٹھیک ہے جی بی پی آس ایٹین ہے وکنسی ہے ایک ون ٹھیک ہے اس کے لیے انہوں نے مانگا ہے بی ایس فور ایرز بی ایس اور ہونر ڈگری اور ایکوالنٹ ان کمیوٹر سائنس سوفٹ انجیننگ اور ایکوالنٹ ڈگری ان اے ریلیٹیو فیلڈ فرام ایچی سی ایٹی کھوگنایزڈ انسٹیٹوٹ اوہلیگ انٹرنیشنل یونیورسٹی ایٹ لیسٹ سیونٹی پرسنڈ مارکس ٹھیک ہے جی اور اس کی جگہ آلٹرنیٹ ہے اس کی جو کوالیفکیشن ہے آپ کی کسی یونیورسٹی کی وہ سی جی پی آف تھری پوائنٹ ٹوانٹی فائیف اور اب آف آوٹ آف فور سی جی پی اے یعنی کہ فور جی پی اے میں سے آپ کا ایٹ لیسٹ تھری پوائنٹ ٹوانٹی فائیف ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد انہوں نے نیکسٹ جو ہے ابھی ایک اور جو ریکوائرمنٹ رکھی ہے وہ یہ ہے کہ ایم ایس ان کوالٹی منیجمنٹ اگر کسی نے ایم ایس کیا ہوا ہے کوالٹی منیجمنٹ میں تو اس کو پریفر کیا جائے گا ٹھیک ہے وہ پریفرڈ ہوگا پرسن جس نے ایم ایس کیا ہے کوالٹی منیجمنٹ میں اور ایکویلنٹ اور پی جی ڈی ون یئر یعنی کسی نے پی جی ون یئر کیا ہوا ہے ان کوالٹی منیجمنٹ میں تو وہ اپلائی کرنے کا اہل ہے ٹھیک ہے اس میں بھی سیم کرائیٹیریہ نے رکھایا کہ وہ سیونٹی پرسن مارکس ہونے چاہیے یا سی جی پی اے جو ہے تھری پائنٹ ٹو فائیف یا اس سے باب ہونا چاہیے اس کے بعد اور اس کے ساتھ کہا ہے کہ کم از کم اگر یہ سارا کچھ ہے اگر نہیں ہے تو آپ کے پاس کم از کم پانچ سال کا ایکسپریئنس جو ہے نا کوالٹی کنٹرول منیجمنٹ میں کسی اچھی جو ہے نا آرگنیزیشن اس میں ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دوسری جو ویکنسی ہے وہ بھی ڈیپٹی ڈریکٹر کی ہے تو وہ ہے انونٹری اینڈ ویر ہاؤس منیجمنٹ یہ بھی ایٹین سکیل کی ہے اور یہ بھی ایک ویکنسی ہے ٹھیک ہے جی اور اس میں ایج جو ہے وہ فورٹیئرز میکسیمم رکھا ہوا ہے فورٹیئرز میکسیمم یہ بھی پنجاب میں ایک ہے اوپن میرٹ پہ ہے پنجاب میں ایک ہے اوپن میرٹ پہ ہے ٹھیک ہے تو سیکنڈ کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیم تقریباً اس میں خیر اس میں کہا ہوا ہے کہ بی ایس سپلائی چین مینجمنٹ کسی نے بی ایس کیا ہو سپلائی چین مینجمنٹ میں ٹھیک ہے یا بی ایس لوجسٹکس اینڈ سپلائی چین مینجمنٹ یا بی ایس کوالٹی اینڈ سپلائی چین مینجمنٹ اور ایکوالٹ اور ریلیٹیڈ ڈسپلین ان انوینٹری اینڈ ویر آس مینجمنٹ میں ٹھیک ہے سیکنڈ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ایم ایس سپلائی چین مینجمنٹ ٹھیک ہے اس میں کیا ہو تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی انہوں نے یہی رکھی ہے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے ایم ایس سپلائی چین مینجمنٹ ابلیگ ایم ایس اپریشنز اینڈ سپلائی چین مینجمنٹ ابلیگ ایم ایس لجسٹکس اینڈ سپلائی چین مینجمنٹ اور ایکویلنٹ فرام ایچ ای سی ریکوگنائز انسٹیٹوٹ ابلیگ یونیورسٹی وید ایٹ لیسٹ سیونٹی پرسن مارکس اس کے اندر بھی سیونٹی پرسن مارکس کی ریکوائرمنٹ انہوں نے جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور سی جی پی اے وہ سیم تری پوائنٹ ٹو فائف اور اب آف ٹھیک ہے اس میں بھی یہی سی جی پی اے جو ہے تری پوائنٹ ٹو فائف اور اس کے ساتھ ایکسپیرینس جو ہے وہ ایک سے دو سال کا ان انوینٹری یا ویر آس منجمنٹ یا سپلائی چین منجمنٹ میں ان کو ریکوائرڈ ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد انہوں نے ایک اور جو رکھی ہے ریکوائرمنٹ وہ یہ ہے کہ آپ کی جو سکل ہے وہ ایم ایس آفیس پاور پوائنٹ ایم ایس ورڈ ایکسل وغیرہ پہ بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ آ جاتی ہے ڈپٹی ڈریکٹر کمیونکیشن یہ بھی جو ہے نا ایٹین سکیل کیا ہے اور ایک وگنسی ہے یہ بھی پنجاب کیا اور اس کے لیے بھی چیلی سال جو ہے نا وہ ایج ریکوائرڈ ہے میکسیمم تو اس میں جو ہے یہ بھی بی ایس اور بی ایس ہونرز فوریر ان ٹیلی کمیونکیشن اور لیٹڈ فیل یعنی کہ کسی بھی بندے نے ٹیلی کمیونکیشن میں اگر بی ایس یا بی ایس ہونرز کیا ہوا ہے تو وہ بندہ اپلائی کرنے کا اہل ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر ماسٹرز ایٹین ایم ایس ایٹین یئرز ڈگری اور ایکویلنٹ ان ریموٹ سینسنگ انڈ جیوگرافیکل انفرمیشن سسٹم آر ایس انڈ جی ای ایس اور ای ریلیٹڈ فیلڈ یعنی کہ اس میں یہ ریکوائرمنٹس انہوں نے رکھی ہے اور سیکنڈ یہ ہے کہ بی ایس ریموٹ سینسنگ انڈ جیوگرافیکل انفرمیشن سسٹم اور ریلیٹڈ فیلڈ انڈ سیم یہی ماسٹرز ایٹین یئرز ڈگری اور ایکویلنٹ ان ٹیلی کمیونکیشن اور ای ریلیٹڈ فیلڈ فرام ایچ ای سی ریکگنائزد انسٹیٹوٹ ابلیق انٹر نیشنل یونیورسٹی وید اٹلیس سیونٹی پرسنٹ مارکس ٹھیک ہے جی یہ آج سی جی پی اے جو ہے وہ 3.25 سیم ریکوائرمنٹ ہے تو اس میں یہ ہے کہ انٹر نیشنل اگر کسی نے یونیورسٹی سے بھی پڑھا ہوا ہے تو اس کے بھی سیونٹی پرسنٹ مارکس ہونے ضروری ہیں پھر اس کے بعد آ جاتا ہے فور نمبر پہ ڈیپٹی ڈریکٹر جیوگرافیکل انفرمیشن سسٹم اوٹومیشن اس کے لیے بھی تقریبا یہی ہے جو سب سے پہلے ریکوائرمنٹ تھی پہلے ویکنسی میں بی ایس یا بی ایس آنر جو ہے نا 4 years یعنی کمیوٹر سائنس انفرمیشن ٹیکنالوجی یا سافٹ ان انجیننگ یا ٹیلی کمیونکیشن اور لیٹیڈ فیلڈ میں ہونی ضروری ہے ٹھیک ہے یہ بھی چالیس سال اے جا اور پنجاب میں ایک ویکنسی ہے ٹھیک ہے جی وہ بھی اوپر میرٹ پہ تو اس کی بھی شیم تقریبا جو ہے نا ایک ریکوائرمنٹس ہیں کیونکہ فیلڈ ساری سیم ہیں آئی ٹی سے ریلیٹیڈ ہی ساری ویکنسی ہیں تو ان کی ریکوائرمنٹس بھی آئی ٹی سے تھوڑی تھوڑی ریلیٹیڈ ہی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیپٹیڈ ڈریکٹر پروگرامنگ سسٹم انیس انیلیسسٹ ٹھیک ہے وہ بھی ایٹین سکیل کی ایک ویکنسی ہے تو ماسٹر ڈگری آئیٹین یئرز ڈگری اور ایکویلنٹ ایکویلنٹس ڈگری ڈگری این اے ریلیٹیڈ فیلڈ ایچی سی سیم وہی سیمونٹی پرسنٹ مارکس اور ٹیکنیکل کوالفیکیشن انہوں نے کیا ہوا ہے کہ اینی سرٹیفکیٹ سرٹیفکیشن فرام دی فالوونگ کوالفیکیشن ویل ریپیٹڈ انسٹیوشنز مایکروسوفٹ سرٹیفائیڈ اچھا اب یہاں پہ ایک چور کاریمنٹ انہوں نے رکھی ہے نا وہ یہ ہے کیونکہ یہ سسٹم اینلیسسٹ ہے یا پروگرامنگ پروگرامر بندے کی جواب ہے تو اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ سی پی سی پلس پلس ازورے ایس کیو ایل سرور سی پلس پلس اے ایس پی ڈاٹ نیٹ اور ایکویلنٹ یعنی کہ اس کے بعد اور ایکل سرٹیفائیڈ پروفیشنل او سی پی ڈویلپر ٹریک ای آر پی جاوہ ڈبلی جاوہ ایس سی اور ایکویلنٹ ٹھیک ہے اس کے بعد فل سٹیک ڈویلپر ان جاوہ یعنی جاوہ پہ جس کا مہارت زیادہ ہے وہ بندہ ریکوائیڈ ہے پی ایچ پی یا سی پلس پلس یا ویجول بیسک ڈاٹ نیٹ یا پائی تھن یا ری ایکٹ نیٹیف ٹھیک ہے جی یا لاراویل لاراویل فریم ورک اور ایکویلنٹ ٹھیک ہے اس کے بعد تین سال کا کم از کم ایکسپیرینس انہوں نے جو اینا اس جاب کے لیے ریکوائیڈ کیا ہے پھر اس کے بعد سکس نمبر پہ ڈپٹی ڈیکٹر انفرمیشن ٹکنالوجی انفرمیشن سیکیورٹی یہ سیکیورٹی سے ریلیٹیڈ ہے ٹھیک ہے جی اس کے اندر یہی سیم ماسٹرز ہوئے ایٹین یئرز ڈگری اور ایکویلنٹ ان کمیوٹر سائنس ساوٹر انجیننگ یا انفرمیشن ٹکنالوجی آئی ٹی وغیرہ یا سائبر سیکیورٹی میں ٹھیک ہے تو یہاں بھی ایک چیز اور ایڈ ہو گئی ہے سائبر سیکیورٹی تو جس نے سائبر سیکیورٹی میں بھی کیا ہوا ہے ماسٹرز تو وہ بندہ پلائی کرنے کا اہل ہے اس کے بعد ٹیکنیکل جو ہے وہ سیم کیونکہ یہ سیکیورٹی ہے انٹرنیٹ سے ریلیٹیڈ ہے تو اس کے لیے بھی انہوں نے جو ریکوائرمنٹس ہیں نا وہ جو نیٹورک ایڈمیسٹریٹرز ہوتے ہیں وہ والے رکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جس میں یہ دیکھیں سب سے پہلے سسکو سیسکو سرٹیفائیڈ نیٹورک پروفیشنل سی سی این پی کیا ہو سیٹیفائیڈ انفرمیشن سسٹم سکیورٹی پروفیشنل سی آئی ایس ایس پی اس کے بعد سیٹیفائیڈ انفرمیشن سکیورٹی منیجمنٹ سی آئی ایس ایم یا جیو گرافک انفرمیشن سسٹم جی آئی ایس اس کے بعد مایکروسوفٹ سیٹیفائیڈ سلوشن ایکسپرٹ ایم سی ایس ای ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد یاوریکل یہ مجھے ابھی یاد ہے کہ کچھ سال پہلے دوزار غالباً آٹھ نو کے بعد ہے اس وقت میں یہ بہت زیادہ رجحان تھا لوگوں کا تو میرے بہت سارے دوستے جو دبائی وغیرہ میں جوبز کرتے تھے تو وہ یہاں پاکستان صرف اور صرف یہ کورسز کرنے کے لیے آئے تھے اس وقت نیٹورک کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی نیٹورک کی ڈیمانڈ تو آج بھی بہت زیادہ ہے لیکن اس وقت کافی زیادہ لوگوں کا رجحان تھا اس لیے تو یہ بڑے اچھے کورسز ہیں یہ مایکروسوفٹ سیٹیفائیڈ سسٹم جینئر یہ ایک ہوا کرتا تھا تو ہم لوگ کالیج میں جب تھے تب بہت زیادہ اس کا نام تھا تو یہ بھی ایک لوکل ایریا نیٹورک اور وائیڈ ایریا نیٹورک اس طرح کر کے کچھ معاملات تھے اس کے سارے اس کے اندر جو سکیورٹیز گھارا لگتی تھی یوزرز بنتے تھے یوزرز کو منیجمنٹ کیا جاتا تھا وہ سارا اس کے اندر تھا اینی نیٹورک سکیورٹی سائبر سکیورٹی سیٹیفکیٹ یعنی کہ اگر کسی نے کسی نیٹورک سکیورٹی کا سائبر سکیورٹی کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے اس کے پاس کسی اچھے ادارے کا تو وہ بندہ بھی اپلائی کر سکتا ہے ایکسپیرینس انہوں نے تین سال کا کم از کم جو ہے نا وہ مانگا ہے اور اس میں اس کی بھی فورٹی ایرز اور اس میں اندر دو کینسیز ہیں یہ بھی ایٹین سکیل کی ہے ایک پجاب میں اور ایک کے پی کے میں ہیں پھر اس کے بعد اس کے بعد دریکٹر ویئر آوس مینجمنٹ ٹھیک ہے جی اس کے لئے بھی بی ایس سپلائی چین مینجمنٹ وہی پچھے جو ہم نے دیکھی ہے تقریباً اس سے ملتی جلتی ہی ہیں پھر اس کے بعد آگیا اسسٹن ڈریکٹر ایونٹری مینجمنٹ ٹھیک ہے جی تو اس کے لئے بھی سیم اوپر یہ ایکچولی یہ سیونٹین سکیل کی ہیں وہ ایٹین سکیل کی تھی وہ دریکٹر وغیرہ تھے اور یہ ہیں آگے اسسٹنٹس کی شروع ہو گئی ہیں تو یہ سکیل سیونٹین ہے اور یہ تقریباً اس جیسی ہی جو ہے نا ریکوائرمنٹ ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسسٹن کے لئے بھی اپلائی کر لیتے ہیں جو ہے ڈریکٹر وغیرہ کے لئے بھی جس میں بھی وکینسی میں کوئی نام آجے ایک سے زیادہ وکینسی کے لئے بھی اپلائی کر لیتے ہیں ان کے لئے یہ بیسٹ اوپشن ہے تو یہ پھر وہی ایکسسٹنٹ سیم وہی ہے لیکن سیونٹین سکیل میں ہے تو ان کے اندر اچھا اس کے اندر تھوڑی سی انہوں نے چینج کی ہے اسسٹنٹ ڈریکٹر انفرمیشن ٹیکنالوجی انفرمیشن سکیلٹی تو اس میں سیم یہ ریکوائرمنٹ اوپر والی ہیں جو اوپر ہمیں دیئے ہیں اس کے بعد یہ جو ساتھ کوالفکیشن ایڈ کر دیئے ہیں یہ کچھ زیادہ ریکوائرمنٹس جو ہیں نا وہ ایڈ کر دیئے ہیں جس کے اندر یہاں تک تو تقریباً مصی ایسی تک تو وہ پیچھے جو ہم نے دیکھی ہے ہوئے لیکن اس کے ساتھ یہ ساتھ انہوں نے اوریکل سٹیفائیڈ پروفیشنل یا فائر وال فائر والز ویب بینڈ ایمل سکیورٹی سسٹم ای پی پی آئی ڈی آئی آر ای آئی پی ایس واف سیم ڈی آل پی یہ ساری ریکوائرمنٹس جو یعنی کہ ایکسٹرنل جنہوں نے پروگرامز کی ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بیسٹ اوپشن ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد اور جو ہے نا اینی نیٹورک سکیورٹی سائبر سکیورٹی سرٹیفکیشن جو ہے نا جن کے پاس کسی اچھے انسٹیٹوٹ کیا وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو سسٹن ڈریکٹر سسٹم ایلی سسٹرنل سیم اوپر والی آگئی وہی جاوا سی پلس 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 وغیرہ یہ چوٹل جی ہمارے پاس یہ ساری ویکنسیز تھی جو میں نے آپ کو ابھی دکھائی ہیں یہ والی دس نمبر تک آگے دیکھتے ہیں کہ کون سی ویکنسیز اور ہیں جی یہ ہمارے پاس گیارہ نمبر پہ اسسٹن ڈریکٹر کمیونکیشن سیم وہی تقریباً اس سے ملتی جلتی ہی ریکوائرمنٹس ہیں ٹھیک ہے جی تو ابھی یہاں پہ یہاں پہ ایک اور ویکنسی ہے جونئر انجینئر الیکٹرونکس انسٹرومنٹ پیشنز ٹھیک ہے جی اس کے اندر بی ایس بی ایس ہونرز فوری ایس اس کے بعد الیکٹرونکس انجینئرنگ ریکوائرمنٹ اس آر اس سکسٹین یئرز جو ہے نا وہ ایج جو ہے نا کوالفکیشن ریکوائرڈ ہے تیتیس سال اس کی ایج ہے اور ایک ویکنسی ہے پنجاب میں تو اس کے بعد جونئر انجینئر ریموٹ سیم وہی جو ہے نا وہ ابھی جونئر انجینئرز کی ہوگئی ہیں سٹارٹ پھر اس کے بعد آئی ٹی افیسر کی ہے وہ سسٹین سکیل کی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ کسی نے فوری ایر کا جو ہے بی ایس ہونر کیا وہ تو اپلائی کر سکتا ہے اس کے بعد آئی ٹی ایسسٹنٹ ہے فورٹین سکیل سوری ففٹین سکیل کی تو اس کے لیے بھی فورٹین یئرز اس کے بعد بی ایس میتیمیٹرس کمیوٹر سائنس یا فیزکس وغیرہ میں کیا ہو پھر اس کے بعد آئی ٹی ایسسٹنٹ ایڈمن گریجویشن ہونی چاہیے سیمپل ٹھیک ہے جی گریجویشن ہونی چاہیے ہومینٹیز یا سائنس کمیوٹر سائنس یا کامرس یا کمیوٹر سائنس ٹھیک ہے جی اس کے اندر ففٹی پرسنٹ مارکس ہونی چاہیے کرنٹ پی سی اپریٹنگ ٹھیک ہے جی کمیوٹر سائنس میں یا ہومینٹیز میں تو یہ ایکسپیرینس انہوں نے تھوڑا سا مانگا ہے تقریبا کم از کم ایڈمن کلیریکل جاب ہونی چاہیے یہ جی دو وقینسیز ہیں ففٹین سکیل کی ہیں پھر سٹور ان چارج ہے اس کے لیے ریٹائیڈ جے سی او یا ان سی او وغیرہ یعنی آرمی سے ریٹائیڈ جو بندے ہیں وہ پھلائی کر سکتے ہیں پانچ سیال کا ایکسپیرینس مانگا ہے کمیونکیشن ٹیکنیشن اس نے ایف ایسی 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 ٹیموٹی پرسن مارکس کے ساتھ کیا ہو یا اور اس کے بعد کورسز وغیرہ کی ہیں اور ڈپلومہ ٹیلی کمیونکیشن وغیرہ میں ہیں یا ڈی ای ٹیلی کمیونکیشن میں کیا ہوا ہے وہ بھی اس کے سکسی پرشن مارکس ہونے ضروری ہیں وہ بندہ اپلائی کر سکتا ہے اس طرح سے اسسسٹن نیٹورک ہے ریٹائیڈ نائک حوالدار ٹھیک ہے جی یہ کوئی یہ بھی آرمی سے ریلیٹڈ بندے جو ہیں ایکس آرم فورسز فرام کوپس سگنلز یعنی کہ ان کی جو برانچیز ہیں لائک سگنلز وغیرہ کی برانچ اس میں سے کوئی بندہ اگر ریٹائیڈ ہے تو وہ اپلائی کر سکتا ہے چار سے پانچ سال کا ایکسپریئنس اس میں ریکوائیڈ ہے جی آئی ایس اپریٹر اس کے لئے ایسی 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 سیونٹی پرسن مارکس ویل اپیوٹڈ انسٹیٹور یا کورسز بغیرہ کی ہیں اس کے بعد ان کو پٹواری کی بھی ضرورت ہے پٹوار ایکزیمنیشن فراملک اگنائسٹ کول ٹھیک ہے جی یہ بی پی ایس نائن کی ہے پہلے سکیل کی جو ایک وکینسی ہے سوری اس کے لئے تینتیس سالے جو نہیں چاہیے یہ ہے پنجاب میں ٹھیک ہے یہ ساری وکینسی کا آگے لکھا ہوا ہے کہ اس میں کتنی کتنی چاہیے اب ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ کہ اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے جی اپلائی آن لائن میں کلک کیا تو ہم آن لائن پہ آگئے تو سب سے پہلے تو ہمیں کیونکہ اگر اپلائی کرنا ہے آپ نے تو اس کے لئے آپ کو پہلے ریجسٹر کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اب سپوز دیٹ میں کیا کرتا ہوں میں کسی کے لئے اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ انہوں نے کہا ہے گریجیشن ٹھیک ہے جی سینڈیو مارکس اسسسٹنٹ ایڈمن سپوز دیٹ یہ ہے جی اسسسٹنٹ ایڈمن جو ہے نا اس کو ہم کرتے ہیں سب سے پہلے میں گیا یہاں پہ میں نے ریجسٹر ہیئر سے اپنے آپ کو پہلے ریجسٹر کرنا ہے ٹھیک ہے جی کلک کیا سب سے پہلے آگئے فول نیم پہلے میں نے نیم لکھا پھر میں نے لکھا ای میل پھر اس کے بعد کونٹیکٹ نمبر پھر اس کے بعد میرا آئی ڈی کارڈ نمبر ٹھیک ہے پھر دوبارہ ری ٹائپ آئی ڈی کارڈ نمبر پھر یہاں پہ میں پاسورڈ لگا دوں گا کوئی ٹھیک ہے پھر پاسورڈ اچھا وہ کہہ رہا ہے کم از کم جی دس ورز ہونے چاہیے یہ میں پاسورڈ لگایا دس ورڈ سے بڑا نہیں جی میں نے اس کو سبمٹ کر دیا اوکے جی اب میں یہاں بھی اپنا سی این ایسی لگا آؤں گا اور پاسورڈ لگا آؤں گا تو یہ میرا ٹھیک ہے جی یہاں پہ آ گیا جی فادر نیم یہ میرا سیکنڈری موبائل نمبر آ گیا ٹھیک ہے جی دو میسیل میرا پنجاب کا ڈسٹرکٹ میرا گزرہ والا ڈسٹرکٹ ٹھیک ہے ڈسٹرکٹ ٹھیک ہے ڈات ڈسٹرکٹ ٹھیک ہے date of birth یہاں سے میں پیشے چلا گیا یہاں پہ آگیا کہ اگر آپ گورنمنٹ سرونٹ ہیں تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اگر آپ ایکس سرویس مین ہیں تو یہاں پہ اگر پرائیوٹ جوب ہے تو یہاں پہ اگر جوب لیس ہیں تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ suppose کہ کوئی کلک کر لیتا ہوں کرنے کے بعد ابھی فوٹوگراف اس کے بعد فوٹو جی تو یہاں سے ہم نے پکچر جو ایڈ کروانی ہے میں یہاں پہ گیا تو میری پکچر تقریبا یہ پڑی ہوئی ہے اس کو میں اوپن کرواتا ہوں اور اور فن نو سیو یہ بھی سیو کرتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ پلیز سیلک سیمک سٹیٹس یس لو جی ٹھیک ہے جی یہ میں نے فادر نیم لکھا سیکنڈری فو نمبر لکھا یہ پنجاب میرا پروینس ڈومی سیل کا اور ڈومی سیل کس شہر کا یہاں پہ شہر لکھ دیا اڈریس میں نے لکھا یہ میری ڈیٹا پر تھا آگی اس کے بعد ریلیجن آگیا مسلم جنڈر آگیا اس کے بعد یہاں سے میں نے فوٹو ایڈ کروا دی اور فن نو ڈریونگ نو یہ فوٹو ایڈ کروا ہی اوکی لیے سیو کر دیا جیسے میں نے سیو کیا تو یہ سب سے پہلے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا یعنی کہ ایڈیوکیشن جو ہے نا وہ فل اپ کریں اس کے لیے سب سے پہلے ڈگری سیلٹ کی کہ کونسی ڈگری میں نے کی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں سے میں نے ڈگری سیلٹ کی اور اس کے بعد کس سبجیکٹ میں یا کس پروگرام میں میں نے کی ہوئی ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہے یہاں پہ کیا میں بیچلر اور یہاں سے آپ نے اپنی ڈگری بغیرہ سیلٹ کرنے کے بعد مختلف قسم کی ڈگریز ہیں اپنی اپنی مطلبہ ڈگریز ہے نا وہ یہاں پہ وہ لکھ لینی ہے اس طریقے سے اپنے سیو کرنا ہے یہ میں اصل میں اپنی مکمل نہیں دے رہا کیونکہ میرے پاس ابھی میرے ڈاکومنٹس مجود نہیں ہیں تو میں آپ کو ٹرائل کے لیے بنا رہا تھا ویڈیو تو یہاں پہ آپ نے اپنی ڈگریز وغیرہ لکھنے کے بعد ٹھیک ہے تو اس کو یونیورسٹی یہاں سے فرسٹ یا سیکنڈ ویڈن کس میں کیا ہے آپ نے بیچلرز یا آپ کی جو ہائر اپر جو ایڈکیشن ہے اس کو کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے نیکسٹ کرنا ہے اور فنش کر دینا ہے ٹھیک ہے جی جیسے میں نے یہ فنش کیا یہ دیکھیں یہ میرا فارم جو ہے نا فل اپ ہو گیا ٹھیک ہے جی اس طریقے سے آپ کا فارم فل اپ ہو جائے گا تو پوسٹ کے لیے اپلائیڈ ہو گیا ٹھیک ہے یہ اتنا سا کام ہے ٹھیک ہے جی آپ نے ایسے پلائی کر دینا یہ لیں جی آج کے لئے اتنی ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتی ہیں اوکی اللہ حافظ